اسلام علیکم دوستو بگ سامی فائنل فادی باجوا ہمڈا سجاول لیفٹی مدہم قابل رانہ کامنٹ کامی زین لیفٹی پہلا بول نو اور یہ پہلا بول نو کیا ہے رانہ کامنٹ کامی نے چھے بولز کا میچ ہوگا وائٹ نو اور چھے رنز جو ہیں وہ کونٹ کیے جائیں گے جہاں سے جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل کے لیے کوالفی کر جائے گی آخری راؤنڈ کے لیے کوالفی کر جائے گی دوستو پہلا بول نو سار کو چینج کیا کامی نے اگلہ گیند شارٹ چھے رنز فادی باجوا یو بیوٹی آج کے دن کا باروان چھکا فادی باجوا کے بار سے ایکسلنٹ ٹائمنگ ایک بول سات رنز آج کے دوستو ایک بول سات رنز اگلہ گیند فول ٹاس اور یہ پھر سے چھے رنز ہیں جی ہاں ایکسلنٹ بیڈنگ دو بول دو چھکے فادی باجوا یو بیوٹی دو گندے رنز آج کے دوستو تیرہ دو بول تیرہ رنز چوتھا گیند کامی سامنے فادی باجوا اچھا شارٹ شارٹ آف دی ڈی فادی باجوا یو بیوٹی ایک اور چھکا وارڈ اگلیکشن یار انیس رنز آج کے دوستو تین بہترین چھکے فادی باجوا کے بار سے تین گیند با تین شکل گا دیا فادی باجوا نے دوان دربال باجی چوتھا گیند اچھا گیند اس صف senhorہ بلکو بالڈارٹ کان میں کامیاب ویڈی بیویل بول چار گیند انیس رنز پانچ اگلگ اچھکے آپ اور یہ نو بول ہے جی ہاں اور جی ہاں بیس رنز چار گیند بیس رنز آج کے دوستو پانچ اگلگ اچھا گیند فریٹ اچھا بول بلکو بالڈارٹ کان میں کامیاب ہے پانچ گندے بیس رنز آخری گند باقی آخری گند فول ٹاس چھے رنز فادی باجوا یو بیوٹی وڈا شاٹ چھبیس رنز دوستو ستائیس رنز کا عدف ایکسلنٹ بیڈنگ بھائی فادی باجوا فادی باجوا نے کلاس لی ہے رانہ کامن کامی کی جی ہاں زین لیفٹی کے لیے بڑا امتحان ہے کیونکہ چھے گند پر ستائیس رنز کرنے ہیں چھے گند پر پانچ چھکے کرنے ہیں کسے کرنے ہیں وہ بولر جس نے پاکستان ٹیبل کرکٹر میں ریکارڈ بنا رکھا ہے چھے گند پر چھے وکٹری حاصل کرنے والا بولر ایم پیل لاہور میں بلکل شاندر بولنگ کی تھی اپنی ٹیم کو چیمپئن منوایا تھا سجاول لفٹی کرنے بولنگ سامنے پاکستان ٹیبل کرکٹ کے بہترین آرنڈرزین لفٹی چھے بول ستائیس رنز کا حد دوستو جی ہاں بڑا مقابلہ بڑا مقابلہ سمجھے کہ تیس ہزار بے کا مقابلہ ہے یہاں سے جو جیتے گا وہ فائنل راؤنڈ کے لیے کوالفے کر جائے گے دوستو سجاول لفٹی پہلا بول کرنے کے لیے تیار سامنے جو زین علی لیکن یہاں پر زینی کے لیے مشکل آہ سجاول کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ سامنے لفٹی بلے باز ہیں پہلا بول پہلا بول بہترین ایکسلنڈ بول سجاول لفٹی پہلا بول ڈاٹ واؤ اب پانچ گندے پانچ چکے چاہیے زین لفٹی صلاحیت رکھتے ہیں ایبلٹی بلکل موجود ہے زین علی میں کر سکتے ہیں اب پاکستان کھلتے ہیں لیکن پانچ گند پر پانچ چھکے بھی لگانے جگڑے والی بات ہے پہلا بول ڈاٹ دوسرا گند شاٹ چھے رنز پہلا چکا زین علی سکس امبر ون دو بول دوستو چھے رنز آج کے چار گندے مزید ابھی چار چکے جائیں میں جیتنے کے لیے کر سکتے ہیں صلاحیت بلکل موجود ہے تگڑے والی باز ہیں زین علی پراؤڈ آف پاکستان پراؤڈ آف سیل کوٹ پچھلے دو سال میں بلکل نکھا رہا ہے خود کو اور ایک ڈائمنڈ کی طرح ابرے ہیں پورے پاکستان میں مہنگے بلکل سیل ہو رہے ہیں زین علی دو بول چھے رنز چار بول چار چکے اگلا گند اچھا گند لیکن اس طرح وائٹ بول ہے جی ہاں دو بول سات رنز آج کے دوستو چار بول بیس رنز دو بول سات رنز آج کے تیس سرہ گند سجاول لفٹی سامنے زین علی شاٹ چھے رنز کیا خوب کھیلا اور زبردستری کے ساتھ اس کو پک کیا چھے رنز کے لیے دسپیچ کیا دوسرا چکا زین علی چیاں تین گندے رنز آج کے دوستو تیرہ مزید چودہ رنز باقی میں جید رہے کے لیے اور ابھی تین گندے باقی ہیں بولر کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اگر مزید تین گندوں میں سے ایک بھی ایکسٹرہ کرتے ہیں کیونکہ ایک ایکسٹرہ کرتے ہیں تو مزید دو چھکے لگانے پڑیں گے میچ ٹائکرنے کے لیے تین گندے چودہ رنز باقی بڑے میچ کا بڑا بلباز ہے زین علی سامنے بلکت آئیناس سجاول لفٹی بھی کسی سکم نہیں ہے چوتھا گند اور اچھا گند بالڈ آٹ دو گندے چودہ رنز باقی اچھا بول سجاول لفٹی کا آپ نے آپ سے بلکل نرازگی کا ایزار کرتے ہیں زین علی اب ایک ایکسٹرہ کرتے ہیں تو دو بول پر دو چھکے میس ٹائی ہوگے دوستو کر سکتے ہیں صلاحی بلکل موجود ہے زین علی میں آل پاکستان کراس انگلی ٹور دن ونٹ پہلا اینام دوستو تیس ہزار دوسرا اینام دس ہزار دیا جائے گا سجاول لفٹی سامنے موجود زین علی دو بول چودہ رنز باقی وائٹ بول اب دو بول دو چھکے میس ٹائی ہوگے دوستو دو بول دو چھکے میس ٹائی تیرہ رنز باقی میس جتنے کے لیے دوستو دو بول دو چھکے چاہیے دوستو میس ٹائی کرنے کے لیے سجاول لفٹی پچھلی بول پر گلتی کی وائٹ بول کیا بارہ رنز باقی میس ٹائی کرنے کے لیے پانچہ گند اچھا گین بول ڈاٹ جی ہاں چیلنج ایکسلنٹ بولنگ بے سجاول لیفٹی میں جیت لیا اور بلکل تگرہ مقابلہ جیتا ہے زین علی اینڈ رانا کامن کامی بلکل اسٹور نمیر سے اوڈ ہو چکے ہیں دوستو گوڈ بولنگ بے سجاول لیفٹی گوڈ بیڈنگ بے فادی باجوا